چلی واپس لوٹتے خبروں پر نرماتہ شرنکن آئیڈو ازدو سوملی اپنی آگامی فلم بھارتی انس کو لے کر کافی اتصاہیت ہے یہ فلم ہندوستان کے لیے ایک ٹریبیوٹ ہے یہ آنے والی ہندی فلم دینہ راج کے ذریعے لکھت آنر دیشت ہے فلم کا پہلا لکھ دوزار بائیس کی شروعات میں ہی جاری ہو چکا تھا اور یہ دیش بھکتی کی بھاونہ کو جگاتا ہے فلم جیسے کہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک سادھارن وقتی ایک یودھا میں تبدیل ہو جاتا ہے تاکہ دیش کی رکشہ ہو سکے فلم اب انہیں تری سمائرہ صدو سے خاص باچت کی ہمارے سمدھاتا عاطف لکمان نے بھارتی انس مووی کو پرموٹ کرنے کے لیے آج راجدانی لکھنو پوچھیں ہیں ایکٹر سمائرہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں مائم سب سے پہلے تو آپ راجدانی لکھنو آئے ناؤوو کے شاہر میں بہت بہت سواگاتے کیا کہیں گے سریکال اور اداب مجھے یہاں کھیچنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے موقع دیا آپ نے اتنی پیاری سی پریس کانفرنس رکھی ہے ہمارے لیے ہماری مووی بھارتی انس کے لیے تو اتنے اچھے موقع پر ہم سب لوگ پہنچے ہیں تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور بہت جیسے کی بولتے ہیں ادب ہے اس شہر میں اور واقعی بھی وہ نظر آ رہی ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بھارتی انس مووی میں بات کرے تو اس میں چین اور بھارت کا جو یودھو ہے لگا تار چلتا رہتا ہے عام طور پر اس کو لے کر کہیں نہ کہیں پوری درشائی گئی ہے اس پہ تو اس میں آپ کا رول کیسا رہا ہے اسپیرینس ہاو ٹو اسپیرینس میرا ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رہا اور ابھی آپ نے جو بولا بھارت اور چین کا جو دکھایا گیا ہے تو وہ واقعے میں ہم نے ریالیٹی دکھائی ہے جو واقعے میں حقیقت ہے وہی بیان کی گئی ہے مووی میں اور میرا رول بھی اسی کے بیچ میں بٹا ہوا ہے اسی حق کے لیے اسی لڑائی کے لیے بنا ہوا ہے اور جیسے کی ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ گیلون ویلی مارٹیرز کے اوپر مووی ہے تو اسی کو ہم نے مدنظر رکھتے ہوئے یہ سب ایکزیکیوٹ کیا ہے جو بھی سکرین پلے ہے اور اسی طرح سے اپنے کیاریکٹر نبھائے ہیں اپنے درشکوں سے آپ کی جیسے مووی ریلیز ہوتی ہے تو اپنے درشکوں سے کیا کہنا چاہیں گے میں اپنے درشکوں سے یہی کہوں گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ بڑھا دیں اس طرح کی فلموں کو جو کی انٹرسٹنگ بھی ہے مسالے دار بھی ہیں اور ساتھی ساتھ ایک بہت سٹرونگ میسیج بھی دیتی ہے ہماری سوسائٹی کو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موویز بچوں تک ہر کسی تک پہنچیں تو ہمیں بہت ہی یہ بات دھیان دینا چاہیے کیونکہ بچے ہمارے دیش کا فیوچر ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ہم یوے دے دیتے ہیں تو انڈر گائیڈنس ہم لکھ دیتے ہیں اس میں لیکن جب ہم سمجھ جاتے ہیں تب ایک الگ بات ہے لیکن جب ہم بچوں کے ذہن میں کوئی چیز اتار رہے ہیں وہ ہمارے دیش کا فیوچر ہے اور ہمیں یہ سوچ کے وہ باتیں کرنی چاہیے کہ جن سے ان کی پریسنالیٹی ڈیویلپمنٹ ایسا ہو کہ وہ ان کے لیے ہمارے دیش کے لیے آگے چل کے بہت ہی لابدائک ثابت ہو تو فلمیں ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے کیونکہ وہ بہت جلدی ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں ہم کتاب پڑھتے ہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بھول جاتے ہیں لیکن فلم کا ویجول مادہم ہے تو ویجول مادہم سے کہی گئی کوئی بھی چیز کافی ایفیکٹیو رہتی ہے ہمیشہ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھی مین ایکٹر اس فلم کی سائرہ جنہوں نے کہا کہ جو بھارت اور چین کے بیچ کی جو یہ اس میں کہانی درشائی گئی ہے بہت ہی اچھی اور لا جواب مووی ہے جو جلد ہی تھیٹر سے ریلیز ہونے والی ہے کامیرمین ہری شرابت کے ساتھ عاطف لقمان آنا دو ٹی وی لکھنو